بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ احرام مصر کیا ہے یعنی احرام مصر کی مکمل تاریخ آپ سے شیئر کی جائے گی اور دنیا کے ساتھ اجائبات کی تعمیرات کیسے ہوئیں جس نے آج تک دنیا کو ورتائے حیرت میں ڈال رکھا ہے یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سامین احرام مصر مصر کے شاعر قائرہ کے قریب ہی دریائے نیل کے مغرب میں یہ تین مسلس نمہ اونچی پتھر کی امارتیں ہزاروں سال سے کھڑی ہیں انہیں دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک اجوبہ مانا جاتا ہے یہ تقریباً بیس لاکھ پتھروں یعنی پتھروں سے مل کر بنائی گئی ہیں اور ایک سو چھالیس میٹر اونچی ہیں ہم جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں انسان سائنسی ترقی کی بدولت کیاکشانی نظام سے روشناس ہو چکا ہے سمندر کی تہہ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کامیابی کے جنڈے گار رہا ہے زمین کے بطن میں اور ستاروں سے آگے نی جہانوں کی تلاش کے منصوبے بنا رہا ہے یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے کائنات کے حقائق کھول کر رکھ دیئے ہیں لیکن ہمارے اردگرد اب بھی بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا آج بھی اس قرآہ عرض پر بہت سے واقعات رنما ہوتے ہیں اور کئی آثار ایسے موجود ہیں جو صدیوں سے انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں اور جن کے مطلق سائنس سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے ان میں ایک ہے مصر کی شان احرام مصر یعنی یہ ایک تعمیراتی موجزہ ہے سامین احرام مصر کی تعمیر کا جو عجوبہ ہے وہ کیا چیز ہے اہدِ قدیم کا سب سے حیرت انگیز سائنس اور عقل سے بعید ذہانت اور تعمیرات کا جیتا جاگتا اور ٹھوز ثبوت جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہے احرام مصر احرام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں دنیا کے ساتھ اجائبات میں سب سے قدیم پتھوں سے بنے ہوئے فرائین کے دہوے کل مقبرے آ جاتے ہیں یہ احرام سرزمین مصر کی پیچان ہے اور ستیوں بلکہ کرنوں سے ریگستان کی جلسہ دینے والی گرم ہواوں آندھی بارش اور بجلی کی کڑک کے باوجود درتی پر استعدا ہے اپنی عجیب و غریب ساخت حیرت انگیز خصوصیات اور پر اثراریت کے سباب آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے احرام مصر کشش اور تجسس کا باعث ہیں بڑے بڑے پتھوں کو اس امدگی سے اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو دات دیے بغیر نہیں رہ سکتا یہ حیرت انگیز احرام آج سائنس دانوں کے ذہنوں کو بھی بیتا حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں دیکھتے ہی ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال بڑتا ہے کہ آخر اس نادرے اور عجوبہ روزگار امارت کو کیوں اور کس طرح تعمیر کیا گیا سامین احرام پر صدیوں سے ریسرچ جاری ہے جدید سائنس دانوں فلسفیوں یعنی آرکیالوجسٹ اور معورائی علوم کے ماہرین نے احرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ دو سو سالوں سے بہت کچھ لکھا مگر آج بھی احرام کے مطلق بہت سے سوالات جو آپ طلب ہیں بعض ماہرین مصریات احرام کو میز مقبرہ یا پھر محبت قرار دیتے ہیں لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ احرام قدیم علوم کے محافظ ہیں انتہائی ہولناک طبائیوں اور تحفانوں کے خطرے کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم کتابیں اجادات احرام کے خفیہ کمروں میں محفوظ کر لی تھی تاکہ انہیں محفوظ رکھ سکیں کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ احرام خلائی مخلوق یو ایف او نے تعمیر کیے ہیں تاکہ وہ دوسرے سیاروں سے رابطہ قائم کر سکیں یا پھر یہ علم نجوم کے لیے بنائی گئی رسدگاہ ہے بعض ماہرین کے مطابق احرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں چاند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ احرام دراصل پاور پلانٹ ہیں جنہیں قدیم ادوار کی ترقی یافتہ قومیں توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتی تھی یہ توانائی شمسی تھی یا کرسٹل انرجی یا پھر کاسمک ریز اس حوالے سے تحقیق ابھی جاری ہے پیرا نارمل سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ احرام دراصل ایسے انٹینیا کا کام کرتے ہیں جو توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اور دوسری جگہ کی توانائیوں کو محصول بھی کر سکتے ہیں ان کے مطابق قدیم اقوام کے لوگ اسے بطور مواصلاتی نظام بھی استعمال کرتے تھے اسی لیے یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں چاند محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مواصلاتی سسطم ٹیلی پیتری کے ذریعے چلتا تھا قدیم مصر کے لوگ احرام میں بیٹھ کر اپنے زیل سے خیالات کو دور دراز فاصلے پر موجود احرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک منتقل کر دیتے تھے بعض مغربی ریسرچرز کے مطابق احرام کی ساری پور اثراریت ان کی مخصوص بناوٹ اور زاویہ میں پوشیدہ ہے ان ماہرین کے مطابق احرام کی ساخت میں ایک خاص توانائی پنہا ہے جسے وہ بائیو کاسمک انرجی کا نام دیتے ہیں احرام کے مختلف پیلوں پر اس سے قبل سیکن کتابیں لکھی گئیں مگر اس کے بارے میں جو کچھ بھی تحقیق کی گئی وہ ماورائیت یا پور اثراریت کے دائرے سے باہر نہ نکل سکی سامین احرام کا مقصد کیا تھا یہ جانا تو دور ابھی تک سائنس اس بات کا کھوج نہیں لگا پائی کہ یہ احرام تعمیر کیسے ہوئے ایک عام تصور جو احرام کے مطلب لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر پانچ ہزار سال قبل فیرون خوفوں کے عید میں شروع ہوئی ایک لاکھ سے زیادہ مزدور درختوں کے رولروں پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر رسوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے لاتے سامین اگر اس میں پتھوں کے استعمال کی بات کی جائے تو صرف غزہ کے احرام کی تعمیر میں تیس لاکھ کے قریب گرینائٹ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں جن کا وزن 2.6 ٹن ہے یعنی 2.6 ٹن سے 70 ٹن تک ہے یعنی 2.6 سے 70 ٹن تک ہے گرینائٹ کے پتھروں کو بغیر کسی سٹین لیس سٹیل کٹر یا لیزر ٹکنالوجی کے کاٹنا ناممکن ہے اور پتھر کی سطح اتنی چکنی ہے جیسے چاندی کا ورک اگر آج کی جدید ترین مشینریز کے ذریعے سیکڑوں میل دور اسوان کے پہاڑوں سے ٹنوں وزن گرینائٹ کے بلاکس کاٹ کر فی دن دس بلاکس کے حساب سے بھی لاکر لگائے جائیں تو مکمل احرام کی تابیر میں تین سو پچاسی سال لگیں گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی ایک فیرون کی عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ محض اپنے مقبرہ کی تعمیر اپنی موت سے تین سو پچاسی سال قبل شروع کرا سکے دوسری بات یہ ہے کہ آج سے پانچ زار سال قبل پوری دنیا کی آبادی دو کروڑ کے لگ بگ ہوگی ایسے میں صرف مصر جیسے سہرائی خطہ میں جہاں صرف دریائے نیل کے کنارے ذرخیز پٹی ہے وہاں ایک لاکھ سے زیادہ افراد کا جمع ہونا جن میں میمار، سنگتراش، ملہ، رہاب، سوداگر، کسان، سرکاری ارکار اور فرائین کا اپنا کمبہ الگ پھر اس سہرائی خطہ میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنا سرہ سرنا ممکر ہے دوسری جانب جہوکل پتھروں کو درختوں کے تنوں پر لڑکانے کی بعد تو مصر کے سرائی خطہ میں درختوں کی اتنی بڑی تعداد میں درختوں کے تنے کہاں تھے کہ ان سے صرف لڑکانے کا کام لیا جا سکے خجور کے چند درخت وہاں ضرور پائے جاتے ہیں مگر ان کی خجوریں بطور خوراک استعمال ہوتی ہیں ایک برطانوی ریسرچر کرسٹو فر پی ڈیون برسوں سے ایرام پر ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے قدیم مصر میں ایڈوانس مشینری کے حوالے سے کئی مضامین اور کتابیں تحریر کی ہیں کرسٹو فر پی ڈیون اپنی کتاب غزہ پاور پلائنٹ میں تحریر کرتے ہیں کہ انیس سو چھ سی کے دوران جب مصر میں کائرہ میوزیم کی سیر کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میوزیم کے ایک کمرے میں پیتل کے مختلف اوزار رکھے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ان پتھوں کو اٹھا کر یہاں لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں اس سے بڑا کارنامہ ان کو اس تطیب سے کھڑا کرنا کہ ان میں ہر ایک کے درمیان انچ کے ہزارویں حصے کا بھی فرق نہیں اتنی بڑی چٹانوں کو اس کارگری سے لگانا کہ ذرا بھی ایب باقی نہ رہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ کام موجودہ دور میں زیر استعمال جو حیکل مشینوں کے ذریعے ہی ممکن نہیں ہو سکتا یعنی اس کام کے لیے جو ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی موجودہ ترقی آفتہ دور میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے سامین پور اسرار علوم کے مائرین ایڈگر، کیسی اور لوب سنگ، ریمپا کے مطابق قدیم مصریوں کے پاس ایسی مشینیں تھیں جو کش سکل کی نفی کر سکتی تھی جس کی مدد سے کئی ٹن وزنی پتھروں کو پروں کی طرح اٹھا کر یا ہوا میں تیرا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا ایک ماہر علوم مصریات، ویلیم، کنگس، لین، اپنی کتاب، گریٹ پیرامیڈان فیکٹ اینڈ فنکشن میں تحریر کرتے ہیں کہ احرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو ان منتروں کے ذریعے وہاں تک لائیا گیا جو پادری اور مزدور پڑھتے تھے ایک اور پور اسرار علوم کے ماہر اور تھیوسو فسٹ اے پی سنٹ اپنی کتاب دی پیرامیڈ اینڈ سٹون مینیج میں لکھتے ہیں کہ وہ کون سا علم تھا عظیم احرام کی تعمیر میں ایسے باری بار کم پتھروں کو اس قدر سے لیکے اور ہنرمندی سے استعمال کرنا اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ وہ لوگ فطرت کے کسی ایسے علم پر دسترس رکھتے تھے جو آج انسان کی نظروں سے اوجل ہو جگا ہے پوشیدہ فطری علوم کے ماہرین ان پتھروں کو اپنی مرضی کے مطابق ہوا میں تیراتے ہوئے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچانے کے طریقے سے پوری طرح واقف ہوں گے سامین احرام کی تعمیر کرنے والے ماضی کے لوگ نجوم اور ریاضی میں بھی کافیات تک ایڈوانس تھے ایک اور مغربی ریسرچر ایرک وان ڈینکن کے خیال میں احرام کمپیوٹر کی مرض سے تعمیر ہو سکتا ہے یا پھر چاہید دوسرے سیاروں کی ذہین مخلوق نے لیزر شہوں سے بڑے بڑے پتھروں کو تراشا ہوگا اور انٹی گریوٹی یعنی چیزوں کو بے وزن کر دینے والے آلات سے کام لے کر وزنی پتھروں کو نو سو فٹ کی بلندی تک ترتیب وار جوڑا ہوگا سائنسدانوں کے مطابق احرام مصر آج سے تقریبا پانچ ہزار برس قبل تعمیر کیے گئے لیکن موجودہ دور میں بھی ایسی ہی مہیر الاقول واقعات رنوہ ہو رہے ہیں جن کی حقیقت کے حوالے سے سائنسدان انگوشتے بدندہ ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے کہ انہیں انسانوں نے کیسے بنایا یہی صورتحال احرام مصر کے ساتھ بھی نظر آتی ہے احرام مصر بھی دنیا کے کئی خطوں میں پائے جاتے ہیں اور ان میں بھی مکنہ تیسی لیروں کی شدت نوٹ کی گئی ہے اور اس کی تعمیر میں بھی انسانی ہاتھوں کا سراغ نہیں مل سکا ہے اور نہ ہی موجودہ دور کی جدید ٹکنالوجیز سے آراستہ حساس اور دیوہیکل مشینریز اس قابل ہیں کہ ایسی مہیر الاقول تعمیرات کا کام انجام دے سکیں